دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ریل کی پٹڑی پر زنگ کیوں نہیں لگتا اور کیا ایک انسان ہاتھوں سے پیدا کردہ حرارت سے پانی بوائل کر سکتا ہے یا پھر یہ کہ گیول نامی ہتھوڑا کیوں استعمال ہوتا ہے اگر نہیں تو ٹینشن کی بات نہیں ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ایسے ہی دلچسپ فیکس جنہیں سن کر آپ کہیں گے کہ یار یہ تو واقعی امیزنگ ہے تو چلیے چل کر فیکس کا یہ سفر شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون اس کی مضبوطی کے لیے اور اس کو زنگ سے بچانے کے لیے کئی طرح کے ایلیمنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر ریلوے لائنز میں ہیڈ فیڈ میگنیز سٹیل کے استعمال کیا جاتا ہے جس میں بارہ سے چودہ فیصد میگنیز ملایا جاتا ہے اور یہی اصل فیکٹ ہے کہ ریل کی پٹڑیوں میں میگنیز کی آمیزش کی وجہ سے ریل کی پٹڑی زنگ آلود نہیں ہوتی حالانکہ ریلوے کوچ اور مال ڈبے میں استعمال ہونے والا سٹیل بھی اسی طرح کا ہوتا ہے تاہم اس پر کوپر کی آمیزش ہوتی ہے اور اس پر مناسب طریقے سے پینٹ ہونے کی وجہ سے زنگ بھی نہیں لگتا فیکٹ نمبر 2 کنگفو تائی جی اور آئی گیون جیسے مارشل آرٹس کے ماسٹر زاؤ تنگ ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ہیڈ جنریٹ کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتے ہیں ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس حد تک حرارت پیدا کر سکتی ہیں یہ حرارت پانی کے بوائلنگ پائنٹ تک پہنچ جاتی ہے تاہم وہ حرارت پانی کو بوائل تو نہیں کر سکتی لیکن پانی کو گرم ہوتا ہوا آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اس لیے جین میں ان کی اس حیرت انگیز خصوصیت کی بنا پر ان کو بہت سراحہ جاتا ہے ان کو دی ٹریئر آف دا نیشن اور دی جیل آف دا چائنہ کا خطاب بھی دیا جا چکا ہے ٹیک نمبر 3 دراصل حقیقت یہ ہے کہ آج کے سائنسی دور میں کئی ایسے تجربات کیے جا رہے ہیں جو سفر کو اور بھی زیادہ پرتائیوش، آرام دے اور سستہ بنانے کی تگو دو میں ہیں الیکٹرک کارز اسی جانب ایک قدم ہے آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال اچھا ہوگا کہ الیکٹرک کارز کو بھی لمبے عرصے تک چلانے کے لیے یقیناً وقتاً فوقتاً چارج کرنے کی ضرورت ہوگی لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ مستقبل قریب میں ان الیکٹرک کارز کے لیے ایسی سڑکوں کو تعمیر کیا جائے گا جو ان الیکٹرک کارز کو خود بخود چارج کر دیں گی لگانا حیرت کا چٹکا چلیں یہاں آپ کو ایک اور فیکٹری بتائے دیتے ہیں یہ سویلن کے سٹارک ہوم کے قریب ایک پبلک روڈ میں ایسی الیکٹرک سڑک کو تعمیر کیا جا چکا ہے جس کے اوپر چلنے والی الیکٹرک کارز خود بخود چارج ہو جاتی ہیں اس سڑک پر ایک الیکٹرک پٹری بچھائی گئی ہے اس کے اوپر چلنے والے ٹرک اور گاڑیوں کی بیٹرییاں خود بخود چارج ہو جاتی ہیں یہ الیکٹرک سڑک پچاس میٹر کے دو حصوں میں بچی ہوئی ہے اس کو تعمیر کرنے میں تقریباً ایک آشاریہ دو میلین ڈالرز کا خرشہ آیا ہے سویلن کی حکومت نے یہی پر بس نہیں کیا بلکہ مستقبل قریب میں اس طرح کی مزید سڑکوں کی تعمیر کا ارادہ رکھتی ہے آپ سب نے آئی فون اور آئی پیڈ کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پرادک کے اوپر آئی فون لکھا دکھائی دیتا ہے اور اس میں آئی کا مطلب کیا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس آئی کا روایتی مطلب انٹرنیٹ ہے لیکن دھیرے دھیرے یہی آئی ایپل کی پرادک میں سما گیا اور یہی آئی اس پرادک کی پہچان بن گیا آپ نے اکثر اوقات ڈراموں اور فلموں میں یہ سین تو ضرور دیکھا ہوگا کہ جب بھی کورٹ میں شور ہونے لگتا ہے تو جج صاحب ایک لکڑی کے ہتھوڑے کو پیٹتے ہوئے آرڈر آرڈر کہہ کر دونوں پارٹیز کو خاموش کرا دیتے ہیں یہ لفظ سنتے ہی تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جج اس لکڑی کے ہتھوڑے کا استعمال کیوں کرتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اس لکڑی کو انگلی زبان میں گیبل کہتے ہیں اور اس لکڑی کے ہتھوڑے کا استعمال برطانوی دور حکومت سے ہوتا چلا آرہا ہے دراصل انگلینڈ میں اس لکڑی کے ہتھوڑے کی شروعات اس وقت ہوئی تھی جب وہاں کے قرائدار اور مالک مکان کی پیشیاں سنی جاتی تو پورے کورٹ روم میں شور و گل برپا ہو جاتا اور دونوں فریقین کو خاموش کروانے کے لیے ہاتھ سے ڈسک بجایا جاتا تھا اور دھیرے دھیرے ہاتھ کی جگہ لکڑی کے ہتھوڑے کا استعمال شروع ہو گیا جس کا سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے